موسیقی گھنٹہ کوئی سوتا ہے تو ساٹھ سال کی عمر میں بیس سال وہ صرف سویا ہے بیس سال صرف سویا ہے اور کچھ نہیں کیا اور باقی نہیں چیزیں کپے لکھانا لوگوں کے ساتھ ہسی مزاق کرنا اس کے پتہ نہیں کتنے کٹے فلموں کو دیکھنے میں کتنے کٹے کھیل کھول میں کتنے کٹے یہ سب اگر تم کیلکولیشن کرو گے تو اس میں بھی دس سال پترہ سال چلے جائیں بچپنا الگ بڑاپا الگ بچپنے کے دن الگ بڑاپے کے الگ بچتے تمہارے پاس بہت شارٹ ٹائنگ ہیں بہت شارٹ ہیں میرے عزیزوں جانتے ہیں اس پوری لائف میں ہم نے اپنے رب کو کیا دیا اور مصطفیٰ کو کیا دیا جو کچھ بھی ہم نے زندگی بتا دی ہے وہ اپنی طبیعت کے سویا کس کے لئے تھا اپنے آبان کے کھانے میں جو وقت صرف کہا تھا وہ کس کے لئے کر رہا تھا اپنی نبیت کے جو کمارا تھا دن میں آٹھ آٹھ بھنٹے وہ کس کے لئے کر رہا تھا اپنے ساری چیزیں جو تم نے اپنے لئے کیا ہے اپنے لئے کیا ہے اور جس رب عزل جلال نے بغیر کسی معامضی کی تمہیں یہ نعمت دی اس رب کو کیا دیا پوری سار سار اس کو کیا دیا میرے عزیزوں کئی لوگوں کے حالہ پیسے سال سال گزر جاتے ایک سجدہ بھی کرتا تھا کتنوں کی نمازیں صدا ہیں کتنوں کی سکاتیں واقعی ہیں کتنوں کی کیا کیا رمضان کے روزیں اس رب عزل جلال کی وارگاہ میں ایک دن لوٹائے جاؤں گے پکڑ کر کے لائے جاؤں گے اور اس دن سارا حساب لیا جائے تھا قرآن کہتا پھر تم سے ضرور ضرور پوچھا جائے گا ہر نعمت کے بارے سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا بتا تُو نے میری دیوئی امانتوں کو کہاں کہاں اس کے مالک کیا جانتے ہو میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم انشاء کرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جتنے لوگ بھی کھڑے ہوں گے ان میں سے اس وقت تک کسی کو ہٹنے کا حکم نہیں ہوگا جب تک وہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے گا پانچ سوالوں کا جواب جب تک نہیں دے گا کوئی ابن آزم ہٹ نہیں سکے گا اس میں پہلا سوال صرف ایک سوال بتا ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا سوال یہ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تجھے جوانی دی تُو نے کہاں کہاں خرچہ کیا ہے میں نے تجھے جوانی دی تُو نے کہاں کہاں خرچہ کیا ہے میرے عزیزوں روایت میں فرمائے کہاں کچھ لوگوں کو اس کا جواب دیتے دیتے تین سو سال لگ جائے گا کسی کو چار سو سال پانچ سو سال لگ جائے گا کیونکہ پوری زندگی کا اصل جو پھر جو باپ ہے تو جوانی ہے جوانی میں ہی سب کچھ کر چکا ہے جت نے فہز چیزیں برائیاں خرابیاں جو کچھ کیا ہے جوانی میں کیا ہے بچپنا ماں ہے بڑھا پہ میری تین ہے جو کچھ کیا ہے جوانی میں کیا ہے اور جوانی کا حساب ہوت سخت ہو جاتا ہے ہوت سخت ہوتا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی کہاں گیا ہے بڑھا اگر سو رکعت پڑتا ہے تو جوان کی دو رکعت افضل ہے دو رکعت افضل ہے کیونکہ تم نقص کو مار کر کے آگے خواہشات کو دھوٹ ہو کر مار کر کے آگے عزیزہ نگرہ میں وقار دنیا کا سامان بہت خوڑا ہے بہت خوڑا ہے انکریب تم اور ہم جانے والے ہیں اس دنیا سے کوچھ کر کے اور کہاں جانے والے ہیں اس قبر کی چھوٹی سی وقتی میں جس میں کروٹ لینے کی بھی جگہ ہمارے لوگ نہیں دیتے قبرستان آپ بھی گئے ہوں گے قبریں آپ کے ہاں بھی کھوڑی جاتی ہوں گی جب قردے کو رکھتے ہیں تو اس کو اتنا ٹائپ سٹا کر کے زمین سے رکھتے ہیں قبلے کی طرف مو کر کے اور پھر قبر کے اوپر تختیاں بند کر کے مٹی ڑھا کر چلے آتے ہیں آج ہم یہاں پر دس پائے دس کے روم میں بھی سونے اکھا قطرہ لیتے ہیں کوئی ہاتھ ادھر سے دچ ہو گیا تو نید خراب ہو گئے چھے بہ چھے کے ویڈ ہوتے ہیں جب پہ چھوڑے اس پر بھی نید نہیں آتی اگر گئی ادھر ہاتھا ٹکرائے تو اس چھوٹی سی قبر میں کئی سو سال یہ گزارنا ہے نہ تمہارے سر کے نیچے کوئی تکیاں دیتا ہے نہ تمہارے جسم کے نیچے کوئی چٹائیں اچھاتا ہے اس قبر کے اندر جب یہ بند کر کے آتے ہیں تو جان کب جب تختیاں بند کر کے آتے ہیں تو گرمی میں بھی اسی میں رہتا ہے تھنڈی میں بھی اسی میں رہتا ہے بارشوں کے زمانے میں بھی اسی میں رہتا ہے ہمارے ماں باپ ہمارے عزیز رشتے دار نہ قبر میں کھڑکی چھوڑتے ہیں نہ پنکھا جھلتے ہیں نہ تمہارے لیے گرمی کا کوئی امتظام کچھ نہیں اس قبر پاک میں اس قبر میں اگر کوئی چیز تمہیں محفوظ رکھ سکتی ہے تو صرف اور صرف محبتِ مصطفیٰ ہے اسی لئے آلہ عمد نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانی سے پھر نہ مانے کے قیامت میں اگر مان جائے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزوں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے جب یہ کسی کو محلت نہیں دی جائے کبھی مولانا آپ کے مولانی میں پڑھ رہے تھے جب کبھی ملک الموت آئے کسی کو محلت نہیں دیتا ہے سرکار اور سے آزم پیرے پیروں پیرے پیروں سے ہی تھی اب دل خاضر جیلالی ربما امتالا ایک بار جب مجمع سے وہ خطاب کرتے تھے نا ستر ہزار سیکم کا مجمع نہیں ہو کرتے اور جب آپ تقریر کر کے اترتے تھے اتنا اثر ہوتا تا تقریر کا کہ اس مجمع میں کتنے تو بےوش ہوتے اور کتنوں کے جنازے نکلتے ہیں لوگ اپنے کپڑے پھا رہے تھے زمان کا اثر ہی تک تھا بھوسے پا ایک دن اپنے بیٹے کو بٹھائے عبدالجفار صدی اللہ علیہ وسلم کہ تم آج بیان کرو انہوں سنتے ہیں حضرت عبدالجفار بیان کرتے رہے لوگ خاموش ہیں پھر وہ اتر آئے کہا کہ ابباجان آپ جیسا بیان کرتے ہیں یہ سب ہی ہوتا ہے آپ ہی بیان کریں سنو میرے عزیزوں وہ سے پاک ملبر پرکڑے ہوئے پھر بیان کرنے لئے کیا بیان کیا تھا سنو توجہوں سے سہیدنا شیخ عبدالقادر جیرانی رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے لوگوں آج میرے بھر میں ایک حادثہ ہو گیا گرمیوں کے دن سے میری بیوی نے عبدالجفار کی ماں نے کئی دنوں سے دہی جمع کر رکھا تھا مٹی کی ہانڈی میں وہ چھیکے سے لٹکا کر دہی جمع کر کے رکھا تھا اور میری خواہش بھی تھی کہ آج میں گھر جاؤں تو دہی کھا لے گرمی بہت تھی لیکن میں جب دو پہر میں پہنچا تو دیکھا میرے اور میری بیوی کے کھانے سے پہلے ہی ایک بلہ آیا اور اس مٹی کی ہانڈی پر چھپنا مارا وہ گر گئی ہانڈی پھوڑ گئی اور دہی بہ گیا پورا دہی بہ گیا ہانڈی پھڑ گئی اور ہمیں اسے دو دو میں سے کوئی دہی کھائی کترہ بھی کھانے سکھا اتنا آپ نے بیان کیا مجموع رونے لگے لوگ تھاڑے مار مار کر رونے لگے مجھے بتاو کیا سمجھ میں آیا ارے روز پارٹ کے گھر میں اگر ہانڈی گر گئی بلے نے آ کر پنجا مارا دہی بہ گیا پرش میں رونے کی کیا بات تھی ہاں وہ بوسے پاک کا مجموع تھا عام لوگوں کا نہیں وہ اہلِ دل تھے جو بوسے پاک کو سننے کے لئے آتے تھے انہیں پتہ تھا وہ بوسے پاک اپنے گھر کا قصہ نہیں بیان کر رہے ہیں جو تقریر میں وہ کہہ رہے تھے وہ لوگوں کی زندگی بیان کر رہے تھے لوگوں کی زندگی بیان کر رہے تھے بوسے پاک کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہہ لوگوں جس طرح میری بیوی نے کہیں دنوں سے دہی جمعیا تھا اور ہمارے کھانے سے پہلے بلدہ کر کے ہانگی پھوڑ گیا اسی طرح تم پھولی زندگی بھر مال جمع کرتے ہو مال جمع کرتے ہو لیکن کھانے کا وقت آتا ہے اس سے پہلے ملکل موت تمہاری روپ بھی کاملتا ہے اس سے پہلے تم دنیا سے چلے جاتے تمہارا مال بکھا پڑا رہتا ہے تمہارے بچے اس پر چھلڑتے رہتے ہیں چائدار کی وراثت کی اترکیں پر جنگیں ہوتی ہیں کون کچھے بھی کے چکر ہوتے ہیں یہ ہی تو ہوتا ہے میرے عزیزوں جو عقل مند سمجھ گیا وہ محسوس کرے گا کہ میرا ہمیشہ دنیا میں رہنا نہیں ہے میں اس سفر کی تیاری کروں اس سفر کی تیاری کروں جہاں مجھے جانا ہوں آج میں سے کس نے تیاری کی ہے مجھے بتاؤ ایک بار میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں بیٹھے صحابہ کسی بات پر ہس رہے تھے زور سے آواز آئی حضور پاک بجرے سے باہر آئے پوچھا کہ کس کے ہسنے کی آواز آئی صحابہ نے کہا فنا فنا بات پر یہ صحابہ ہس رہے تھے جانتو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا جو ہسنے والی لوگ ہیں ان میں سے کس کس نے قیامت کے اور قبر کی تیاری کی کیا رب زل جلال کو جواب دینے کی سب تیاری ہو چکی صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول اس پارگاہِ الہی میں کھڑے ہونے کے بعد ہی پتا چاہے گا کہ کیا جواب کیا تھا جب تیاری نہیں ہے تو پھر نے ٹھٹا مار کر حسنہ کے ذات کا آج حسنہ تبور کی بات ہے ہمارا جوان پورے کے پورے گناہوں میں مدن اے اس کے دریہاں میں ڈوبا اپائے کتنے دنوں سے موزن بکارتا رہتا ہے مسجد کی آوازوں میں لیکن یہ اپنا بستب چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تو مگر آج مسجد کی طرف نہیں جاتے تو انتظار کرو تمہارے رشتہ دارت تمہیں کفن میں باندھ کر کے امام کے سوال میں لائیں گے ایک دن لائیں گے تمہاری ناکھ میں روی ٹھونس کر کے کان میں روی ٹھونس کر کے انگول ٹھو کو باندھ کر کے پیٹ کو باندھ کر کے لایا جائے گا اچھا ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو جب تم اپنی نمازیں مکمل نہیں کرتے تو قوم تمہاری نماز پڑھ دیں گے میرے عزیزوں آج میں سے کس کی تیاری ہے مجھے بتاؤ ایک نوجوان میرے پاس آیا ملاقا کی تن دنوں پہلے کی باتیں میں زبر میں تھا میری قیامتہ پر آیا بہت اچھے کپڑے پہنے کے آئے تھا خوشبو لگا کر سرما لگا کر اچھے ہوں کا لباس پہنے کے آئے تھا میں نے دیکھا مسافہ کیا اس کے بعد میں نے اسی تبریخ کیلئے پوچھا کہ آپ کا لباس بڑا اچھا ہے کیا روزے تھی بہت سے اس نے کہا نہیں حضرت میرا لباس کو آدھا گئے آج آپ سے ملنے کے لئے پہنے کے آئے تھا آج آپ سے ملنے کے لئے یہ اچھی ڈوپی اچھا لباس اتر اور سرما لگا کر اس دن میں نے اس سے سبیتری بات کہیں مجھ جیسے ایک کم تر آدمی کو ملنے کے لئے تو غسل کیا کپڑے پہنا سرما لگایا اتر لگایا اے نوجوان بتا قبر کی تاریخ رات میں میرے مصطفیٰ سے ملنے کے لئے بھی کچھ تیاری کیا ہے کیا اس رات میں میرے نبی سے ملاقات کے لئے بھی کوئی تیاری کیا ہے اوہ مدینے والے آنے والے ہیں میری قبر میں ان کو میں کیا مو دکھاؤں گا آج اگر نوجوان تیاری کرتے ہیں نہیں مجھے جانا ہے میرے نبی باپ کو جہرہ دکھانا ہے تو میں سمجھنا ہوں کہ یہ آوار کی ختم ہو جائے گا یا یاشی ختم ہو جائے گی تم سب کے سب مل کر توبہ کرو اہت کرو یہ زندگی دھوکے دیتی ہے یہ دنیا دھوکے میں رکھتی ہے اور تمہیں توبہ کرنے سے باز برکتی ہے یہ گناہوں کی لنظر زیادہ دن تک نہیں چلتی میں آپ کو بتاؤں میرے پاس ایک دو نئی ہزاروں نوجوانوں کی ایسے اروتے ہوئے میسج ہے یہاں جب پکڑ کر کے بتاتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی دنیا نے ہمیں تباہوں برباد کرتی ہماری آنکھوں برباد ہو گئے ہماری اخلاق ختم ہو گئے ہم جانتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی جوانیاں برباد کی ہیں رات کا اندھیر آ جائے اس موبائلی کی دنیا میں گندی تصویریں گندی فلمیں نمگی تصویریں دیکھتے دیکھتے کتنے جوانوں نے اپنی جوانی برباد کرتی کتنی حیادار عزتدار گھر کی نرکیاں اپنے ماں باپ کا مو کالا کر کے بھاگ چاہی گئے ہیں اس دنیا میں جو میں دھوکے میں رکھا اور ہوتا کیا ہے تم سمجھ کے تو دل کو سکون ہو جائے گا گناہ خجلی کی طرح ہے جب تب خجاو اچھا لگتا ہے چھوڑ دوکے تو جلن پیدا ہوتی ہے جلن پیدا ہوتی ہے گناہ کرنے کے وقت انسان کو اچھا لگتا ہے لیکن وہ ہمیشہ کا ایک ٹھپا چھوڑ جاتا ہے گناہ ہوتا داغ دل پر آ جاتا ہے اس لئے جو خوش اور عقل فالا ہے میرے نبی کا جو سچا غلام ہے وہ اپنے دامن کو پیون کو لگا سکتا ہے دھبے نہیں لگا سکتا ہے نبی پاک کا جو غلام ہے وہ اپنے پھٹے ہوئے دامن کو پیون لگا سکتا ہے لیکن گناہوں کے دھبے نہیں لگا سکتا ہے حزیدہ نگرہ نے وہ کہا محلت تمہارے پاس بھی نہیں ہمارے پاس بھی میں اپاد ارز کر رہا ہوں سنو شیر صادی رحمت اللہ علیہ نے فرمائے ایک بادشاہ سفر پر جا رہا تھا اپنے پوجیوں کے ساتھ پکلک پر جا رہا ہے ٹور پر جا رہا ہے اور پیسے لٹا کاؤں پر جا رہا تھا اچانت اس کی بندی اس کی گاڑی کے پاس ایک وخیر آئے آگے آگے اس نے بادشاہ کو رو کے لیے کہا آگ سے مجھے تجھ بات کرنی ہے بادشاہ نے کہا ابھی بات نہیں ہوگی میں سفر پر جا رہا ہوں مجھے واپس لٹوں کا تو بات کروں واپس لٹوں کا تو بات کروں اس وقیر نے کہا نہیں مجھے آج ہی بات کرتے ہیں ابھی بات کرنا ہے بادشاہ نے کہا بڑا بردمیز وقیر ہے میرے آرام میں خلل دار رہا ہے میں گھومنے کے لئے نکلا ہوں اور یہ مجھے بار بار رو کر آئے جب وزیروں نے اسے ہٹانے کی کوشش کی تو پقیر ترم کی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا وہ بادشاہ تو مجھے نہیں جانتا مجھے نہیں جانتا میں پقیر نہیں ہوں میں ملک الموت عزرائیل ہوں اللہ مات کا فرشتہ وہ زمانے میں عزرائیل علیہ السلام کھلی ہوئی صورت میں آیا کرتے تھے ظاہری صورت میں آ جاتے تھے کسی کی بھی شکل میں آتے تھے بادشاہ اُتر گئے آپ نے کہا جیسے اور مجھے ہوں آپ کیوں آئے نہیں آئے آپ کس لئے آئے ملک الموت نے کہا میں کیوں آپ تم پتہ ہے روم نکال لے آیا ہوں اس بادشاہ نے کہا مجھے ٹوڑا ٹائم دے دیجئے سپر کینسل کرتا ہوں واپس محل میں جاتا ہوں سارا حساب کتاب کر لیتا ہوں ملک الموت نے کہا اتنا ٹائم تو نہیں ہوں اتنی محلت ہے تیرے پاس اس نے کہا خیر کوئی بات نہیں بیوی بچوں سے مل دوں ان کو وسیعت کر دو ملک الموت نے کہا اتنا بھی ٹائم نہیں ہے اتنی محلت بھی نہیں ہے تیرے پاس بادشاہ نے کہا کم سے کم ملک الموت نے کہا اس کا بھی وقت نہیں دیا گیا وہیں اسے لٹایا اور کی روح قبض کی اور چلت گیا بادشاہ بیچ راستے پر مرا کرا رہا دنیا دار کو کبھی محلت نہیں دی جاتا اسی دنیا میں غرط رہتا ہے اور موت آ جاتا ہے اس کے بعد تصویر کا دوسرا روح میں آپ کو بتاؤں یہی شیخ فرماتے ہیں ایک عالمِ ربانی ایک پرہیزگار اور شخص اپنے گھر سے ایک جھولا لیے اُقے سامان خریدنے کے لئے دوڑے نوڑے باہر جا رہا ہے یہی فقیر بیچ راستے میں آیا کہا کہ حضور مجھے آپ سے بھی بات کرنی ہے مجھے کچھ سوال کرنا ہے افسد اس عالمِ ربانی پرہیزگار انسان نے کہا کیا بات کرنی ہے جلدی کیجئے کیا بات کرنی ہے بتائیے اس فقیر نے کہا مجھے تھوڑی لمبی بات کرتے ہیں اس عالمِ ادین نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اثر کی آدان ہو چکی ہے میں سامان خرید ہوں گا گھر پہنچا ہوں گا جماعت سے مجھے نماز پڑھنا ہے تو اس فقیر نے کہا اس عالمِ ربانی سے آپ مجھے نہیں پہچانتے کہ میں ملک الموت اسرائیل ہوں جیسے بادشاہ سے کہا تھا وہ ایسے ان سے کہا میں ملک الموت اسرائیل ہوں اس عالمِ ربانی نے وہ چھوڑا پھیک دیا جہاز میں تھیلی تھی وہ پھیک دیا اور کہا اب تک آپ کہاں تھے روز آپ کی انتظار میں راتیں کارتا ہوں روز آپ کی انتظار میں راتیں کارتا ہوں کہ کب آپ آئیں گے میرے روح قبض کریں گے میرے مصطفیٰ کا دیگار میں میرے رب سے ملاقات کروں گا تو ملک الموت نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے آپ سامان خریدی اور گھر کو پہنچائیں ابھی وقت ہے آپ کے پاس اس بادشاہ کو دیکھیں وہ محلت پہک رہا ہے بی بی سے ملنے بچے سے ملنے گھر پہنچ لیں اسے ایک منت کی محلت دینے پر سیاد نہیں ملک الموت اور اس پریزگار سے ملک الموت کہہ رہے ہیں کہ چاہیے آپ سامان خریدی اپنے بی بی بچوں کو پہنچائیں آپ کے لئے ابھی وقت باقی ہے اس عالمِ ربانی نے کہا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں جس نے مجھے اولاہ دیا ہے وہی ان کے رزق کا بھی مانگ جو مجھے اولاہ دیا ہے وہی ان کو رزق بھی پہنچائے گا ملک الموت نے کہا کہ اگر اور آپ کی کوئی خواہش ہیں تو بتائیں اس عالمِ ربانی نے کہا حضر آپ مجھے اتنا ٹائم دے سکتے ہیں روح نکالنی کے لئے تو میری خواہش تبی اتنی ہے کہ ازان ہو چکی ہے میں مسجد میں جاؤں گا جب سجدے میں گروں تو میری روح قبض کریں ہاں اللہ اخبر اس عالمِ ربانیوں پر ازان انسان کی اس خواہش کو پورا کیا گیا وہ مسجد میں گئے جب نماز کے حالت میں تھی سجدے میں تھی تو ان کی روح قبض کر لی گئے دونوں موتیں تمہارے سامنے ہیں ایک دنیا میں غرق بادشاہ کی موت جس کو ملک الموت تھوڑی دیر کی بھی محلت دینے کو تیام نہیں اور ایک اللہ سے ملاقات کرنے کا خواہش مند میرے مصطفیٰ کا دیدار کرنے کا طلب داد اسے ملک الموت آتے بھی ہیں تو کہتے ہیں اور کوئی خواہش ہے تو بتائیں میرے عزیزوں زندگی یہی ہے جو ان کا وفادار بن کر کے دنیا میں تھیا وہ شان کے ساتھ دنیا سے جائے گا شان کے ساتھ دنیا سے جائے گا اور جو کناہوں میں مضروف رہ گیا اچانک اس کی موت آئے گا میں یہ ایک بات بتاتا ہوں میرے مرشدِ حرامی حضورتہ جو شریعہ بدر و طریقہ رب اللہ تعالیٰ نے ایک شیر پرہ کرتے اور اس کی تشریف کمال کی کرتے میرے سامنے کی بات ہے آپ نے ایک بار یہ پڑھا فارسی کا شیر ہے یا تاری کے وقت زادنے تو ہما خندہ مودند تو گریان آچ نرزی کے وقت مردنے تو ہما گریان مودند تو خندہ میں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں اے مسلمانوں سنو فرماتا ہے شاہر کیا اے انسان تجھے پتا ہے جب تُو پیدا ہوا تھا تیرے ماں کے پیٹ سے جب تُو دنیا میں آیا تھا تو روتے چلاتے آیا تھا ہر بچہ کیسے آتا ہے روتا ہوا آتا ہے چلاتا ہوا آتا ہے ہر بچہ دنیا میں روتے آتا ہے شاہر کہتا ہے شاہر کہتا ہے تجھے پتا ہے جب تُو دنیا میں آیا تھا تو روتے ہوگے آیا تھا لیکن تیرے لیکن تیرے نشتہ داس تیرے آنے کی خوشی میں حض رہتا ہے سب حض رہتا ہے تیری ماں کے درد اکھائی تھی وہ بھی حض رہی تھی کہ بیٹا ہو رہا بیٹا ہو رہا باپ کی خوشیوں میں ہے بیٹھائیاں بھٹی جا رہی ہیں سب خوش تھے اور تُو روتا آتا ہے تُو رو رہا آپ کو بتا ہے بچہ کیوں روتے ہوگے آتا ہے کسی نے پوچھا کہ کیوں صبر ہوتے ہو میں دنیا میں آتا ہے میں بھی بتاتا ہوں فرماتے ہیں کہ تجھے پتا ہے جب تُو دنیا میں آیا تو روتے ہوئے آیا اور سارے لوگ تیرے آنے کی خوشی میں ہس رہے تھے اے نوجوان اب ایسی زندگی ہو جا جب تیرے جانے کا بکت آئے تو سارے تیرے غم میں رو رہے ہوں اور تیرے لگوں پر مسکران روتا ہوا آیا تھا ہستا ہوا جا کیا بات نہیں ہے میرے عزیزو یہ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہستا ہوا ہر کوئی جائے گا تو سب نہیں جا پائیں کہ ہستے ہوئے ایک بات یاد رکھ لیں کئی لوگوں کی موت ایسی ہے کہ غونٹ میلے کالے پیلے ہو جاتے ہیں پیشانی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے مسکرانا اور ہسنا تو دور کی بات پیشان پخانا نکل جاتا ہے موت کے وقت روح نکلنے کا درد ایسا ہوتا ہے ہسنا اور مسکرانا تو بہت دور کی بات جاتا ہے لیکن پھر اس مزروں نے کیوں کہا کہ ہستے ہوئے جاؤں مسکراتے ہوئے جاؤں کوئی تو وجہ ہوگی کوئی تو ہوگا جو دنیا سے ہستا ہوا جاتا ہے سب کو یہ درد نہیں ہے کچھ کو ہستے ہوئے جاتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو دنیا سے مسکراتے ہوئے جاتے ہیں ہستے ہوئے جاتے ہیں سب جو چاہتا ہے تم روتے ہوئے کیوں آئے تھے یہ بھی بتاتا ہے ہر بچہ دنیا میں روتے ہوئے کیوں آتا ہے فرمائے گیا ہماری روح جنت میں تھی ہماری روح جنت میں تھی اور جب دنیا میں آیا بچہ تو جنت چھوٹنے کے غم میں روتا تھا اپنا وطن چھوڑ کے آئے آپ اس گاؤں کے رہنے والے اگر یہاں سے چھوڑ کے جائیں تو وطن کے چھوٹنے کا غم ہوگا یہاں سے اگر کوئی مومبئی جا رہا ہے کمانے کے لئے مسائل کے طرف کلکتہ گیا یا کمانے کے لئے ماں باپ پرشتے دار سب کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو غم کرے گا روتے ہوگے جائے آپ لیکن اب ایک بات کلکتہ گیا چھوڑ کمانے کے لئے چھوڑ دس سال گیا ہے موپر واپس آ رہا ہے اپنے علاقے میں یہ تکرم جنج کے رہنے والے سنو کلکتہ سے دس سال کے بعد اگر کوئی واپس آ رہا ہے تو اپنے ڈاؤں ہستے ہوئے آئے ہوگے کیا ہوتے ہوئے آئے ہوگے ہر کوئی ہستے ہوئے آئے گا کلکتہ تمہارا ڈاؤں نہیں تھا کمانے کے لئے کہیں لیکن جب واپس اپنے وطن آ رہے تو ہستے ہوئے ہیں لیکن اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں ہر کوئی اپنے لوگ ہستا ہوئے نہیں آتا کیوں کلکتہ گیا تھا کمانے کے لئے کہ چوری کرنے لگے ایاشی کرنے لگے داکہ ڈالنے لگے سینہ کرنے لگے اور جاؤں والا کو بھی مان لوگ ہو گیا پیپر میں آ گیا ٹکرم جن سے گیا تھا کلکتہ پھلاں کا بیتا وہاں تو جا کر ایاش ہو گیا تو مجھے بتا اب کیا کلکتہ تھے اپنے گاؤں آنا ہے تو ہستے ہوئے آوے ہیں گاؤں جانے سے بھی ڈر لگے گا میرے سارے کالے کرتوس گاؤں والا کو مان لوگ ہو گئے نہیں آنا چاہے گا آنا نہیں چاہے گا ہستے ہوئے آنا جو چاہے گا ہاں وہ بندہ ہستے ہوئے آئے گا جو کلکتہ گیا تھا کمانے کے لئے لیکن عبادتیں بھی کیا اور یادتیں بھی کیا نام اتنا کمایا کہ گاؤں والے میں اس کے انتظار میں تھے کہ یہ بندہ کب آیا تھا ہم بلکوشی کریں ہمارے گاؤں کا گیا تھا نام کھایا ہے تو آپ بھی جب آؤ گے ہستے ہوئے آؤ گے کیوں؟ اس لئے کہ میرے ڈاؤں والے ہیں میرے استقبال کے انتظار اب یہی زندگی ہے میرے عزیزوں جب تم دنیا میں آئے تھے تھوڑے دنوں کے لئے آئے تھے تھوڑے دنوں کے لئے آئے تھے لیکن جو لوگ یہاں پر چوری چماری دکیتی زنا عیاشی میں لگ گئے روتے ہوئے تو آئے تھے جنگت چھوپی تھی لیکن اب جانے کا خوف ہے کہ میرے سارے عامال فرشتوں کو معلوم ہوں گے میرے ساری ایانیاں مکاریاں فرشتوں کو معلوم ہوں گئی کیا مو لے کرکی جاؤں اب کبر میں جاؤں گا تو پٹا جاؤں گا مارا جاؤں گا تو جانے کا دن لگا رہتا ہے ہی دلی دلی کوئی مرمان نہیں چاہتا ماؤں سے بھی ڈلتا ہے گھمراتا ہے بھاگتا ہے لیکن وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے اپنی زمین میں سجدوں کے نشان مکارے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل کو وہ نورے مصطفی سے چمٹا لیا جب ان کے دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو وہ دلتے گھمراتے نہیں اس لیے کہ انہوں نے پتا ہے میرے استقبال میں میرے مصطفی بھی کھڑے گے میرے مصطفی کے صحابہ بھی ہوں گے فرشتے بھی ہوں گے جسے یہ انتظار ہوگا کہ میں نے دنیا میں عبادتیں کی ہیں میرے نبی کا نام روشن کیا ہے وہ دنیا سے ہستا ہوا جائے گا دنیا سے مسکراتا ہوا جائے گا اور میں یہ ایک بات بتا دوں گا امام آزم عبو حنیف عرمت اللہ سے پوچھا گیا سنا ہے کہ کچھ لوگوں کی موت بہت دردناک ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی آثار ہوتی ہے یہ کئی قرآن سے ثابت ہے آپ نے کہا ہاں جاؤ سوری یوسف پڑھو پتا چلے گا اس نے پورا سوری یوسف پڑھا لیکن کئی کچھ ملا نہیں موت کا دکھت وہ آیا اور کہا سوری یوسف میں تو موت کا بیان نہیں ہے اور افرال پر ترجمہ تشریح تفسیر وہ پھر پڑھا کہا نہیں پتا چلا آپ نے کہا کیا پڑھا سوری یوسف میں کہا یوسف اور زلیخہ کا کسٹہ ہے سوری یوسف میں یوسف اور زلیخہ کا کسٹہ ہے کہا کیا کسٹہ ہے قرآن میں چاہتا ہے یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے زلیخہ ان پر پیدا تھی چہر کی عورتیں پانہ دینے لگی تو زلیخہ نے ایک دعوت میں سب کو بھلایا اور سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو اور چھوڑی دی دیا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو سجا سوار کر کے اس کمرے میں بلایا جہاں ساری عورتیں بٹھی تھی جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو زلیخہ نے ساری عورتوں سے کہا تمہارے ہاتھ میں جو لیمو ہے اسے کار دو تو عورتوں کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا اور اگلیاں کٹ گئی یہ واقعہ قرآن پاک میں وجود ہے عورتوں کے ہاتھوں سے اگلیاں کٹ گئی چھاپو سے کیوں میان تھوڑا سا کٹ جائے تو احساس ہوتا ہے لیکن ان کو درد اس لیے نہیں ہوا کہ وہ جوالی یوسف دے گئی یوسف علیہ السلام کی خوبصورت ہی دیکھ رہی تھی وہ اتنے حسین تھے کہ اس خوبصورت ہی کو دیکھتے دیکھتے ان کی اگلیاں کٹ گئی تو پتہ نہیں چلا جب آدمی ماں ہوتا تو اسے احساس نہیں ہوتا تاریمان آزم ابو حنیبہ فرما سے اے بندے تو نے یہ واقعہ تو پڑھ لیا اب میں تجھے بتاتا ہوں ماں تمہیں کچھ لوگوں کو درد ہوتا ہے کچھ کو نہیں ہوتا درد اس کو ہوتا ہے جب یہ وہ پتہ گنہگار تھا ملکل ماں اس کی روح کو ایسے کھیچتا ہے جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹوں کی جھاڑی میں ڈان کر کے کھیچا جائے تو جس طرح کپڑا پھٹتے پھٹتے نکلتا ہے اسی طرح ایک گنہگار کی روح نکالی جاتی ہے لیکن ایک عاشق ہے صادق جب اس کی روح کبز کرنے کا وقت آتا ہے یہی ملکل ماں تو روح نکال رہا ہوتا ہے لیکن اس کے سیرانے کے پاس تازدار مدینہ تشریف لائے ہوتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ پروز ہوتے ہیں یہ مومن سالح یہ عاشق صادق اپنے نبی کے حسن کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی روح کبز ہو جاتی ہے اسے پتہ تک نہیں چلتا جیسے مصر کی عورتوں کو انگلیاں کٹنے کا احساس دیں ہوا اس لیے کہ وہ جمالے میں سب دیکھ رہی تھی اور عاشق رسول جب چہرے رسول دیکھ رہا ہو روح نکلنے کا بھی کوئی درد نہیں میرے عزیزوں زندگی گزارو تو مصطفیٰ کی وفا میں بنا نبی پاک سے وفاداری کرو تاکہ دنیا سے امن چہین اور سکون کے ساتھ جا سکے ہیں اس دنیا نے ہمیں بہت ناکارہ بنا دیا ایاش بنا دیا میں اپنے رکھتوں کو سمیٹ رہا ہوں آخری چند جملے مولانا جلال الدین برو بھی روط اللہ نے قرماتے ہیں اس دنیا کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک شہد کا قطرہ زمین پر گرا ہوا تھا شہد کا قطرہ زمین پر گرا ہوا تھا ایک چونٹی آتی ہے چونٹی شہد کی لانچی چونٹی شہد کی حریص کنانے سے آتے ہیں تو اس نے چس کی لیا چونٹی نے شہد کو چس کی لیا اور چونٹا اور اس کے بعد چلپڑی پیٹ نہیں بھارا دوسری طرف سے آئی پھر تھوڑا سا شہد کو چکھا اور پھر چلپڑی پیٹ نہیں بھارا چونٹی تیزری طرف سے آئی تو چونٹی کا حال تو نہیں ہے وہ شہد کے قطرے کو ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے چکھتی رہی پیٹ نہیں بھارا جاتی نہیں ہے اپنے گھر پھر پلٹ آتی ہے پھر شہد کے قطرے کو چکھتی ہے پھر چونٹی نے دیکھا کہ ساری طرف سے میں نے چکھ لیا شہد کے بیچ قطرے کے اندر کتنا ٹیسٹ ہوگا کتنا مزا ہوگا تو شہد کی اس مٹھاس پر وہ فریفتہ ہو کر جو کنانے سے چکھتی تھی اب اوپر چھنے کی کوشش کرتی اب اوپر چھڑ کر کے آئی کہ بیچوں بیچ سے میں شہد کے قطرے کو چھو چکھ لوں جب بیچوں بیچ پہنچی تو اس کے چاروں پیر پانچوں مو چھو پیر سب چھپک گئے شہد کے اس قطرے پر چھپک گئے جتنا چھوزنا تھا جتنا چکھنا تھا سب چکھ لیا لیکن اب پیر میں نہیں لکلتے ہاتھ بھی نہیں لکھا چھوٹی اسی شہد کے قطرے پر موت آجاتی ہے مولانا جلالدی رو بھی قرماتے ایک دنیا دار کی مثال ایسی وہ دنیا سوچتا ہے کبھی ادھر سے تھوڑا کمالو ادھر سے تھوڑا کمالو ہر طرح سے کمالتا ہے پھر بڑے بڑے مالداروں کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے ان کے پاس اتنا مزا ہوتا ان سیٹھوں کی گھروں میں جا کر دیکھیں وہ کہاں سے کمالتے ہیں جب دنیا میں وہ ہر طرح سے چکتے چکتے بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں چلا جاتا ہے تو ایسا فت جاتا ہے کہ موت آجاتی ہے توبہ کی توفیق بھی نہیں لیتا ہے لیکن سارے مالداروں کے لیے نہیں میرے عزیزوں کماؤ خون کماؤ خون کماؤ میری طرف سے اجازت ہے لیکن مال آئے تو تمہارے غنی کا مال آئے مال آئے تو عبد الرحمن بن حاف کا ابو حقص حدید کا مال آئے لطمان قواہ کی علیمت کوئی کیوں؟ میں اس مال کی مذہبت کرنا ہوں جس مال نے تمہیں سجدوں سے دور کرتے ہاں اگر تم نماز کے پابت ہو تو پھر روزانک کروڑ روپے بھی کماؤ تو تمہارے لیے فخر نہیں کہ مال آیا لیکن تمہیں تمہارے غر سے دور نہیں کیا تمہارے نمی سے تمہیں دور نہیں کیا میں اس مال کی مذہبت کراؤ جس کو کماتے کماتے آپ دنیا دار لوگ دیکھو دنیا دار یہ علماء سے ملنے پہ بھی کسر آتے ہیں ہاں ان کے جسموں پر اتنی چربی چڑی ہے کہ وہ مولانا لوگوں پہ حکیر سمجھتے ہیں ہاں مال کی چربی چڑی ہے اے مولوی لوگ ہیں ان کے ساتھ سوری نہ اتنا بیتا ہے ہم تو سیاضی لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں اس کے پیر زمین پر لیں پڑتے ہیں لیکن اس کے حقیقت دوسری دن پتہ چلتی ہے جب اس کو پکڑ کر کے ایک امام کے سامنے لائے جائے تھے تم دنیا میں کروڑ پچھے تھے تم دنیا میں عرب پچھے لیکن جب قبر میں جا رہے ہو تو تمہارے بچے دھوڑے دھوڑے آتے ہیں کہ مولی صاحب تھوڑے کل پڑھ کر کے تو میرے باپ کو دے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے تو دے لو میرے عزیزو دنیا کا یہی حال ہے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آج امت مصطفہ میں وہ جوان میں نہیں دیکھنا چاہتا جو اپنے باپ کا جنادہ بھی پڑھنی پڑھا ہاں اپنے بچوں کو اگر پڑھاؤ تربیت لو تو عشق مصطفہ میں آپ کو پتا ہے ایک نوجوان مومبئی کا چوبیس سال کا لنکہ باپ نے اسے لندن میں پڑھایا تھا مومبئی بھی پڑھا کالیج بھی پڑھا عالی تعلیم کے لیے لندن بیدہ بڑے سینت کا بیٹا ہے اس کے بعد ابھی بھی زندہ ہے بڑے پیسے والے بیٹا جب چوبیس سال کی عمر کا ہوا تو کینسر ہوگا بلڈ کینسر یا بون کینسر اور ایسا کینسر کہ چھے مہینے میں جسم گرنے لگے اچھا ٹیلنٹیڈ لڑکا بڑے باپ کا بیٹا بہت علاج کیا آپ نے کئی لاکھوں کے پیسے اس پہ بھائے لیکن ڈاکٹروں نے لاسٹ میں جواب دے دیا کہ آپ کا بیٹا آخری سٹیج پہ لے جائے گھر پر لے جائے جو کھائے کھلاتو جو پیئے پیلاتو اس کے آخری خواہشیں جو کہا کراتو یہ تھوڑے ہی دنوں کا مہمان ہے باپ جب گھر پر لیا میرے عزیزوں اس کے باپ کا جو روتا ہوا میسیج میرے پاس وہ میرے دن دہلا دیتا ہے ایک دن اس کے بیٹے نے باپ سے کہا سب کے لئے نصیحتیں سب کے لئے بیٹے نے کہا باپ سے ابا جانگ مجھے وہ سکھول کی سرٹیپکٹ دکھائیں ساتھویں کی دسویں کی پارویں کی کالیج میں جو پڑھا لندن میں جو پڑھا اور پڑھنے کے دوران جب مجھے میڈل ملے شیلد ملے باپ نے کہا بیٹا سب سمال کر کے ساری سرٹیپکٹ ساری سند سب ہے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں میری موت کا وقت آگیا باپ لے کر کے آیا اس کی سرٹیپکٹ اس کی شیلد جو کچھ بھی وہ حصہ لیا تھا اگزام میں پاس ہوا تھا باپ نے لاکر کے دیا تو نڑکا بستر پر پلیٹے میں سے پلٹتا رہا پلٹتا رہا اس کے بعد اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان یہ ساری سرٹیپکٹوں میں کون سی سرٹیپکٹ ایسی ہے جو میں من کر لکھیل کو بتاؤں تو مجھے چھوڑ دے قبر میں میں جا رہا ہوں کون سی سرٹیپکٹ ایسی ہے جو میں فرشتوں کو دکھاؤں تو مجھے معاف کر دے اور چھوڑ دے باپ کہتا ہے میں ہچکیاں بند گئیں رولے لگ گیا کہا بیٹا میں تجھے دنیا میں فخر سے اوچھا کرنے کیلئے بہت پڑھایا لیکن قرآن نہیں پڑھا سکا دین نہیں دے سکا اور چند ہی دنوں کے بعد دین یا چار دن کے بعد اس نوجوان لڑکے کا انتقال دیتا ہے وہ باپ آج لکھ روتا ہے اور مجھ سے کہا کہ مولا اللہ آپ میسیج دے تو ہر بات کہ اپنے بچوں کو جو پڑھا ہے پڑھاؤ لیکن ساتھ میں اللہ کا کلام ضرور پڑھاؤ تاکہ وہ دنیا سے جائے تو منتر نکیر اس کے سینے میں موجود قرآن تو دیکھ سکے رب تبارک و تعالیٰ سوال پہلے میرے لئے یہ تو کیا لائے رہے ہیں تمہارا بچہ اتنا تو کہہ سکے کہ مولا کہا کلام لیا اتنا تو کہہ سکے آج ہماری تربیت کا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو گانے تو یاد کرا دی سکول کے پویم یاد ہے چھوٹے چھوٹے بچے کو اٹھا کر چھوٹے پوچھے یہ ناچتے تھرکتے ہو پڑھاتے ہیں جونی جونی یس پاپا کتنی بچوں کو یاد ہے لیکن اپنے بچے کو پوچھے میرے مصطفیٰ کی ایک حدیث یاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضور کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہمارے بچوں کے ڈھائیں کیوں نہیں یاد کرا دیا قرآن پاک کی کتنی آیتیں اور صورتیں نہیں آ دیں دعائے قنود نہیں آتی یا تحیات نہیں آتا نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی جنازے کے نماز میں پھرا ہوتا ہے دائیں بائیں دیکھتا رہتا ہے کہ کیسے پڑھوں میرے عزیزوں کچھ تو مسلمان مانے کا شرم کرو احساس کرو اقبال نے کہا تھا کہ میرزا یوں تو تم میرزا بھی ہو افعال بھی ہو سید بھی ہو ترہا یہ تو بتاؤ کیا تم مسلمان بھی ہو ساری برادریاں ہیں تمہارے اندر لیکن کیا مسلمان بھی ہو عزیزہ نگرہ میں اوقات مسلمان تو وہ تھا جس کو قرآن نے خیر امت کہا تم سب سے افضل امت ہو میرے نبی کے اخلاق اور کردار کو لے کر کوئی دنیا میں تمہیں اچھا جانا چاہیے آج دنیا تمہیں تانے مان رہی ہے دنیا تمہارے اخلاق اور کردار پر ہوئی اٹھا رہی ہے آج ثابت کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں میری تقریر کا خلاصہ یہی تھا آج نے ان کی پناہ آج مدد مان رہی ہے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اس کی اس کی چھوڑو دنیا کی محبتیں تمہیں فرح کر دیں گی ایک عورت کی محبت میں مرو گے تو مردہ کہلا ہو گے لیکن نام مصطفیٰ پر دنیا سے جاؤ گے تو ہمیشہ شریف کہلا ہو گے اور تمہاری قبروں پر بھی یہ لکھا جائے گا کہ یہ مرا ہوا نہیں ہے قرآن ان کو مردہ کہنے کو بھی منع کرتا ہے یہ زندہ ہے آپ کی قبر میں اسی لئے زندگی اسی کا نام ہے آپ کی زندگی جو نوجوان یہ سمجھتا ہے میری لائکن میں جیسا چاہوں ایسا جیلوں نہیں میرے عزیز یہ تیری اپنی لائک نہیں ہے یہ تیری اپنی زندگی نہیں ہے تم امادت ہو میرے مصطفیٰ کی یہ زندگی کسی اور کے لیے نہیں ہے میرے تاج شریعہ نے یہ محسد دیا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے اور ان کے دادا ان کے جنت امجد امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت خاطر غریلوی یوں فرماتے ہیں کہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حیجان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہماری لائک ہماری زندگی صرف اور صرف رسول اللہ کے لیے ہے جیئیں گے تو ان کے اخراق میں جیئیں گے مریں گے تو ان کی سنتوں پر مریں گے جس دن جنازہ اٹھایا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ چور کا جنازہ جارہا ہے ڈاکو کا جنازہ جارہا ہے بلکہ ہمارے جنازے کے سجو پر پھول کے بتائیں گے مولام نبی اپنے نبی کے دیدار کے لیے جارہا ہے اپنے محبوب کے وصال اور ملاقات کے لیے جارہا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے ری تینہ مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توپیق عطا فرمائے ان تمام جوانوں کا مولا غیرت مند زندگی عطا فرمائے نام مصطفیٰ پر مرمٹنے والی جان عطا کرے اور ان کے نام پر فیدہ ہونے والی گردن عطا فرمائے مولا ہمارے امت ہماری قوم میں ہمارے پرے کاموں میں اصلاح کی ہمیں توپیق عطا فرمائے ہمارے گھروں میں جو غیروں کے اخلاق پنا پرے ہیں ان اخلاق کو دور کرنے کی ہمیں توپیق عطا فرمائے گریم خدا اس شامیانے کے نیچے جدنے مسلمان جمع ہوئے سب کو محبتِ مصطفیٰ کی لا سوال دولت عطا فرمائے اور ہر ایک مومن کو مولا مدینہِ تیبہ کی حاضری نصیب فرمائے اس وقت تک مولا ہمارا جنازہ نہ اٹھے جب تک ہماری ان آنکھوں کو تیرے حبیبِ پاک کے چہرے کی زیارت نہ پوچھائے مولا جب تک تو راضی نہ ہو جائے ہمیں دنیا سے نہ اٹھا مولا کرم کر تو قریب ہے رحم کر تو رحیم ہے وآخر دابانا الحمدللہ رب العالمين